بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن آج میں آپ کے لیے بہت ہی اہم خبر لے کر آیا ہوں اتنی اہم خبر ہے کہ کوئی ٹی وی چینل اس خبر کو چلانے کی جرد نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ او ٹی وی یعنی اوورسیز ٹیلیویجن دیکھتے رہیں اس کو سبسکرائب کریں یوٹیوب پر اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور فیس بک پر بھی اس کو شیئر کریں تو آپ اسی قسم کی تیل کا خیص خبروں سے مستفید ہو سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہمارے پاس اس قسم کی خبریں ہیں کہ جو کوئی ٹی وی چینل جو ہے چلانے کی جرد نہیں کرے گا تو ناظرین سب سے اہم خبر ہے کہ پاکستان کا اگلا نگران وزیر آزم کون ہوگا اور کیا پاکستان میں الیکشن ہونے جا بھی رہے ہیں یا نہیں پاکستان کا اگلا نگران وزیر آزم جنرل فیصل نصیر جس کو عمران خان ڈٹی ہری کے نام سے پکارا کرتے ہیں وہ بننے جا رہا ہے اب اس خبر میں بڑی حیرت ہے اور آپ اس کو سن کر اس بات سے بھی ضرور چونک جائیں گے کہ یہ خبر تو پاکستان کے کسی ٹی وی چینل نے دکھائی ہی نہیں ناظرین یہ خبر اصل میں ہے کیا یہ میں ذرا آگے چل کے آپ کو پوری کہانی بتاؤں گا اور کیا پلاننگ ہو رہی ہے کیا پلان اے پلان بی اور پلان سی بن رہا ہے آج کے اس ویلوگ میں تمام رازوں سے پردے اٹھانے کی کوشش کروں گا تو ناظرین سب سے اہم خبر جو میں نے آپ کو بتائی کہ پاکستان کے اگلے نگران وزیر آزم جنرل فیصل نصیر جو بننے جا رہے ہیں کس طرح بننے جا رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے حقائق رکھنے والا ہوں اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر ہے کہ چودہ اگسٹ کا دن چودہ اگسٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری کا دن جو ہے میاں بیمار شریف کے لیے ایک ایسا دن ثابت ہونے جا رہا ہے جس سے ان کی تمام امیدوں پر پانی پھرنے والا ہے اور اب جب انہوں نے یہ یقین دہانیاں حاصل کرنے کی کوشش کی کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا پروٹوکل دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ اور اس میں ناکام ہو گئے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آنے والے انتخابات میں ان کی حیثیت کیا ہوگی تو پاکستان نہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے سعودی عرب سے اب جو ہے ایک ایسی فلائٹ بک کی جئی ہے جو سیدھا لنڈن کی طرف پرواز کرے گی اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ بڑی خبر یہ ہے کہ پورٹیڈ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انتخابات ایک سال تک ملتوی کر دیے جائیں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر میں آپ کو وہی خبر بریک کرنے والا ہوں کہ اگلا وزیراعظم کون ہوگا ناظرین لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی ہی مجھے افسوس کے ساتھ بار بار ایک ایسے شخص کا ذکر کرنا پڑتا ہے جس کو نہ تو آپ پسند کرتے ہیں اور کومنٹس میں بھی لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہیں ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ اس شخص کو روکا جائے کہ یہ ہر وقت میرا کپتان میرا کپتان کہتا رہتا ہے میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو لوگوں نے میرے پروگرام کے کومنٹس میں کیے کہ منصور علی خان کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ وہ عمران خان کو میرا کپتان کہے منصور علی خان تو بغض سے بڑا ہوا شخص ہے حسد کرتا ہے عمران خان سے اور ہر وقت عمران خان کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے اور نانی کے سامنے بھیگی بلی بن گیا تھا اور بعض ازاز جب اس کو جاڑیں پڑیں ہمارے ذرائع بتاتے ہیں اور پھر اس کو منیج کیا گیا تو آج کال عمران خان کے خلاف خبریں چلانا شروع ہو گیا ہے اپنے ٹی وی چینل کو ڈیجیٹل میڈیا ہے ٹی وی چینل کہنے والا گھر کے اندر بیٹھ کر پیچھے سکرین بھی نہیں لگی ہوتی اچھی خاصی تو پھر بھی ڈیجیٹل میڈیا جنل اور دوسروں کو یوٹیوبر کے تانے دینے والا جبکہ یوٹیوب دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں سے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں منصور علی خان جب میرا کپتان کہتا ہے تو مجھے لوگوں نے کمنٹس میں پوچھا کہ کیا عمران خان اس کا فرسٹ کزن ہے یا پپی کا بیٹا ہے یا مامے کا بیٹا ہے کہ اس کا عمران خان سے کیا تعلق ہے کہ یہ عمران خان کو میرا کپتان کہتا ہے اس کو تو اپنے آپ کو میرا لفافی میرا صحافی کہنا چاہیے اور میں تو آج کے بعد منصور علی خان کو میرا لفافہ کہوں گا اور اگر آپ کو کوئی اتراز نہ ہو تو کمنٹس میں ضرور اپنی رائے دیجئے گا عمران خان پر ایسی باتیں کرتا ہے کبھی کہتا ہے خان نے یوٹرن لے دیا کبھی کہتا ہے خان کا سروے کے اندر جو ہے وہ سب سے نیچے چلے گے مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ اس کے کس رشتے دار کی سروے ایجنسی ہے کیا یہ گیلپ سروے کا کچھ کرتا درتا ہے کہاں سے سروے کرواتا ہے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ لفافہ نکالتا ہے لفافے کے اندر ایک جانتی ہے پھر ایک جانتی ہے اور اس کو پھر تیس سے ضرب دیتا ہے تو جب میاں نواز شریف کا میاں بیمار شریف کا مریم صفدر کا ریزلٹ زیرو نکلتا ہے تو پھر اس کے ساتھ تین لگا کر پریشان ہو جاتا ہے کہ تیس پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ میاں بیمار شریف کو پسند کرتے ہیں اور اب بھی یہ صورتحال ہے کہ مہنگائی کے استفان کے بعد شاید پندرہ پرسنٹ بھی نہ کرتے ہوں لیکن منصور لفافی کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی ناظرین خیر یہ ایک فضول شخص ہے اس پر زیادہ میں گفتگون نہیں کرتا لیکن روزانہ ایک ایسی خبر چلا دیتا ہے جس سے مجھے اس پر بات کرنا پڑتی ہے انشاءاللہ آپ نے پوسٹ مارڈم پروگرام میں باقیدہ طور پر اس گندی اور توفن زیادہ لاش کا پوسٹ مارڈم کروں گا اور کیر پھار کر کے بتاؤں گا کہ کہاں کہاں لفافے چھپے ہوئے ہیں ناظرین وہ ایک خبر جو سب سے پہلے بتا رہا تھا اسی پر واپس آتا ہوں میجر جنرل فیصل نصیر پاکستان کے اگلے نگران وزیراعظم بننے جا رہے ہیں اب آپ اران تھے کہ یہ خبر کیا ہے میجر جنرل فیصل نصیر تو پاکستان کی پہنچ کے حاضر صرف جنرل ہے اور ان کو سیاست میں آنے کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد تین سال کا عرصہ درکار ہے جیہاں آپ نے بلکل ضرورت جانا اصل بات تو یہ ہے کہ میجر جنرل فیصل نصیر جو ہیں جن کو عمران کا ڈٹی آری کہتے ہیں ان کا ایک کرندہ ان کا ایک مخبر ان کا ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو ایک نوصرواز مخبر وہ فیصل وارڈا جو ہے اس کو وزیراعظم بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تو فیصل وارڈا کا وزیراعظم نگران بننا اس بات کی زمانت اور اس بات کی گواہی ہے کہ میجر جنرل فیصل نصیر جو ہے وہ پاکستان کے آئندہ آنے والے نگران وزیراعظم بننے جا رہے ہیں اور یہ اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ فیصل وارڈا نے آج تک عمران خان کے ساتھ جس قدر بے وفائی کی اور چاند پر تھوکنے کی جس قدر کوششیں کی ان کے پیچھے اسی ڈٹی ہیری کا نام آتا ہے اور عمران خان کو بھی اس بات کا پخوبی علم ہے ناظرین دوسری ایک اور بڑی اہم خبر ہے عمران خان نے گندے انڈے نکال دیئے ہیں اور اپنے دامن کو اب ان گندے انڈوں سے پاک کر لیا ہے پارٹی سے نکال دیا ہے اور اب ان کو یہ اجازت دے دیا ہے کہ جہاں چاہے جا کر اپنا گند پھلانے کی کوشش کریں تحریک انصاف کو ان کی ضرورت نہیں ہے عمران خان آئندہ آنے والے دنوں میں بھی بہت بڑے بڑے گندے انڈوں